ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لپسا کارنر آج میں آپ کے ساتھ ایکو فرنگلی راکھی شیئر کر رہی ہوں اور اس راکھی کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اس راکھی کو میں نے میسٹکس کے ساتھ بنایا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس راکھی کو بنانا اس راکھی کو بنانے کے لیے ہمیں میسٹکس چاہیے نائن اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے یہاں پہ بکرم اس بکرم میں ہم نے فیوکول لگانا ہے اور ان میسٹکس کو اس طرح سے لگا دینا ہے ایک جو ہے وہ بیچ میں لگا دینی ہے اور چار جو ہے وہ ہم نے سائیڈ میں لگا دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو بکرم بچی ہوگی اس کو ہم نے کار دینا ہے اس کے بعد ہم نے اسی طرح کی چھے شیپس بنا لینی ہے اس کے بعد ہم نے سیون میسٹکس لینی ہے اور ان کی بھی ہم نے اسی طرح سے سکس شیپس بنا لینی ہے اور اسی طرح سے اس کے بعد ہم نے فائیب میسٹکس لینی ہے اور ان کے بھی ہم نے سکس شیپس بنا لینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا جو بیس بنانا ہے اس کے لیے تین سینٹی میٹر ڈائی میٹر کا ہم نے بیس لینا ہے یہاں پہ آپ کارڈ بورڈ یوز کر سکتے ہیں یا ہارڈ پیپر یوز کر سکتے ہیں یا بکرم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس نائی شیپس کی شیپس ہے اس کو ہم نے اس طرح سے لگا دینا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس سیون میسٹکس والی شیپس ہے اس کو ہم نے سینٹر میں لگا دینا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس فائیب میسٹکس والی شیپس ہے اس کو بھی ہم نے بیچ میں لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے فائیل سینٹی میٹر ڈائی میٹر والا کوئی ڈنگین پیپر لینا ہے یہاں پہ کسی بھی کلر کا پیپر آپ لے سکتے ہیں میں یہاں پہ اورنج کلر کا پیپر یوز کر رہی ہوں اس کو ہم نے اس طرح سے کار دینا ہے اس کو ہم فلاور کی شیپ دیں گے تو اس کو اچھی طرح سے شیپ دینے کے بعد ہم نے اس کا فلاور بنانا ہے ہم نے اس کا فلاور بنانا ہے اس کو ہم نے فیوکول سے اچھی طرح سٹیچ کر لینا ہے تاکہ یہ چھوٹے نا اس کے بعد ہم نے اس کو سینٹر میں لگا دینا ہے فلاور کی اوپر آپ کوئی بیرز بھی لگا سکتے ہیں وائٹ کلر کا یا اس میں کوئی ڈیکوریشن والا کوئی بھی سوان آپ بیچ میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے 2x5 سینٹی میٹر کا یلو کلر کا پیپر لینا ہے یا کوئی بھی کلر کا پیپر آپ لے سکتے ہیں اور اس کو ہم نے اس طرح سے شیپ دے دینی ہے جیسے کی پتیاں ہوتی ہیں اور اس کو اس طرح سے لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی ڈوری بنانی ہے تو اس کے لیے ریڈی میٹ ڈوری کا یوز بھی کر سکتے ہیں میں یہاں ریون کا یوز کر رہی ہوں اور اس اوپر والے بیس کو میں نے ریون کے ساتھ سٹیچ کر دیا ہے اب اس کو مجبوط کرنے کے لیے ہم نے پیچھے کی طرف بھی پیپر لگا دینا ہے یا بکرم لگا دینا ہے جس سے یہ اچھی طرح سے سٹیچ ہو جائے تو اس طرح سے ہماری یہ راکھی بن کر تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی سندر لگتی ہے اور سکول کمپیٹیشن میں کام آنے والی یہ راکھی بہت ہی اچھی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ راکھی پسند آئی ہوگی تو میری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میری ویڈیوز سبسکرائب دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن بٹن پر بھی کلک کر دیجئے اور ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد